ملکی سیاسی تاریخ کا اہم ترین دن سیاسی پارہائے وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر ووٹنگ ناج ہوگی گوینہ پنجاب تودیس سرور برطرف سیاسی فضاء میں بہنچال آ گیا تختیلہ اور کس کا ہوگا فیصلہ آج ہو جائے گا پنجاب اسیمیلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا اومی اسیمیلی کا ہنگامہ خیز اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان اقتدار میں رہیں گے یا اپولیشن کی تحریکی ادر اعتماد کامیاب ہوگی فیصلہ آج ہوگا ایجنڈے میں شامل تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کا سب کو انتظار قوم اسیمیلی کے 341 پر ایوان میں اوپوزیشن کا پلڑا بھاری اوپوزیشن کا 194 ووٹس ملنے کا دعویٰ مریہ مورنگ سیف نے اوپوزیشن کے 174 کنفرم ایم این ایز کی لسٹ ٹویٹر پر شیئر کر دی وزیراعظم کی سرکاری کاری سے چھنڈا ہوتارنے کے لیے اوپوزیشن کو 172 ووٹس کی ضرورت وزیراعظم کے پاس صرف 146 ارکان رکھ گئے وزیراعظم کی قشمت کا فیصلہ کچھ تیر بعد ہوگا ارکان اسمبلی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے وزیراعظم کی حمایت کرنے والے ایک طرف مخالفت والے ایک طرف گنتی کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اوپوزیشن کا حکومت پر ایک اور کاری وار قوم اسمبلی کا اجلاعظم شروع ہونے سے کشتے قبل سپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریکی ادم اعتماد جمع کراتی یا سادی کو شاید اختر نے سیکریٹری قوم اسمبلی کے پاس جمع کرائی وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر قوم اسمبلی کا ہم اجلاعظم نوعبان کی پیش نظر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل دفعہ ایک سو چوالیس نافذ دبل سواری پر پابندی میٹرو بس سرویس محتل سیکیورٹی رینجرز اور افسی کے حوالے صرف پاسل رکھنے والے افراد کو قوم اسمبلی کی طرف جانے کی جانت ہے عمران خان عوام میں نکلے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان کہا جمہوریت کو شدید خطرات لاحق ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے گرفتاریاں ہوں گی قوم اسمبلی میں 155 ارکان استیفہ بھی دے سکتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے قوم الیکشن میں شلی جائے قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف کی زیرت صدارت متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا عاصف زرداری بلاول بھٹو مولانا آسد اختر مہنگل خاند مکسی خاند مقبول صدیقی شازین بکٹی سمیت دیگر رہنوہ شریک ہوئے قانونی ٹیم نے میمبران کو قانونی نکات پر بریفنگ دی حکمت عملی تھے پیچھوائے والے اجتماع استیفہ دیں گے تو کوئی بہران تو پیدا نہیں ہوگا صحافی کا عاصف زرداری سے سوال جواب دیا ہم سب بہرانوں سے نبٹ لیں گے ان بہرانوں کے سامنے کھڑے ہوگے پارلیمان پر حملہ کرنا یاد ہے آج پارلیمان ہی تمہیں گھر بھیجے گی قوم کو مہنگائی، نا اہلی، نالائقی اور حل لحاظ سے بدترین حکومت سے نجات مبارک ہو بریم نواز کا ٹوئٹ شاہد خاکان بولے اب سرپرائز ہی آئے گا کہ عمران خان گھر دائیں گے مریم اور انزیب نے کہا اب تو عمران خان ایمینے بھی نہیں رہیں گے قومی اسمبلی جلاس کے لیے ارکان کی آمد، بلوچستان، عوامی پارٹے کی اختر منگل، اپوزیشن کے قادر مندقل محسن شاہنواز جانٹا اور دیگر پہنچ گئے اختر منگل نے کہا دیکھتے ہیں آج کیا سرپرائز ملتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے واحد مقصد وزیر آزم عمران خان کو ہٹانا ہے عوام میں وزیر آزم کے ساتھ ایک جیٹی کا اظہار کر دیا وزیر خرداد شاہم احمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کامیابی وزیر آزم عمران خان کی ہوگی آج شام کو ہم جشن منا رہے ہوں گے اجلاس کے دورانگ میڈیا کوریج پر پابندی قابل افسوس ہے چاہتے ہیں قوم اور دنیا دم اعتماد ووٹنگ کا منظر دیکھیں ترجمان پی ڈی ایم کا قوم ساملے اجلاس سے متعلق پیان گورنر پنجاب چودری سرور اہدے سے بر طرف عمر سرفراز چیما کو نیا گورنر پنجاب لگا دیا گیا فیاض نسن چوہان نے کہا چودری سرور وزیر آزم کو دھوکہ دے رہے تھے اس لیے اہدے بر طرف کیا گیا وفا کے ساتھ ساتھ پنجاب کی سیاسی فضا میں بھی حل جل تختے لاہور کی جنگ میں فتح کس کی ہوگی پنجاب کے نئے وزیر آلہ حمزہ شہباز ہوں گے یا چودری پرویز الہی فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا جہانگی درین علیم خان گروپ حمزہ شہباز کے ساتھ جبکہ درین گروپ کے تین ارکان اور نون لے کے منحارف ارکان چودری پرویز الہی کو وور دیں گے پنجاب اساملی ازلاس کے لیے سیکیورٹی کے گھڑے پہنے وزیر آلہ پنجاب کے حکومتی امیدوار پرویز الہی اساملی پہنچ گئے کہا ہمارے نمبر پورے ہیں جیت ہماری ہوگی نتائج انشاءاللہ خود بولیں گے تحریک انصاف مگرمچ کے آنسو بہانہ شاہتی ہے ستیفہ اب صرف امران خان کا آئے گا حمزہ شہباز پر پر اعتماد آج حمزہ شہباز ہی جیتیں گے پی جائے کے منحارف رکن علیم خان کو یقین عظمہ بخاری نے کہا امران خان آپ جنگ ہار چکی ہیں حمزہ شہباز کو بھی کامیابی سے کوئی نہیں رکھ سکتا موسیقی